میرا جو چناؤ نسان ہے وہ علماری کا چناؤ نسان ہے اور میری اپیل ہے سبھی بھائی بہنوں مرداتوں جو جوان ساتھیوں سے کہ آپ علماری کے پر اپنی مہور لگا کر کے اور بٹن دبا کر کے آپ میرے کو طاقت دیں اس طاقت کا استعمال پورن روپ سے اس گاؤں کے سہر کے بکاس میں اور سامازی کو تھان کے لیے ہم کریں گے یہ ہمارا ایک باعدہ ہے مقصد روپ سے ہم جنا باوی کو موچائیوں پہ لے جائیں گے یہ جو ہمارے سپنے ہیں وہ ساکر کرتا ہوں ساتھ اللہ رام جی کی مہورتی کا انعورن کیا ہوا ہے وہاں پارک بنائے ہوا ہے تو اس طرح کی کوئی اور یوج نہ ہے آپ کے دماغ میں جو سہر کے سورندری کرن کو بڑھا سکے دیکھیں بڑا اچھا پریاس ہوا ہے نگرپالی کا اکتہ ہوا ہے کہ وہاں ایک گنڈا تلاب جو تھا اور اس کو بکشت کر کے پارک کا روک دیا اور اس میں ہمارے مہا پورس کی وہاں پرکی ماں لگائے اسی طرح جو ہمارے نگرپالی کا چھتر میں انہیک اس میں ساورجنی ستھان ہیں ان کو بکشت کر کے پارک کا روک دیا جائے گا اور جو ہمارے مہا پورس ہیں جو ہمیں پریڑنا دیتے ہیں جو اس دیش کے ستم ہے واسط میں ان کو وہاں کچھ ہی تستان گیا جائے گا یہ ہماری یوجنہ رہے سر جنتہ سے اپیل میں کچھ کہنا چاہیں جنتہ سے ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو مت کا عدیقار ہے اس میں ہمارے شہیدوں کی آتما چھپی ہے یہ ان کے قربانی کے دوارہ ہمیں ملا ہے ایک سمیں راج شاہی تھی اس کو درہ شاہی کر کے اور دیش میں آ جا دیا ہی اور سمجھدان کا راج آیا پرجہ تنتر بہال ہوا پرجہ تنتر کی خوبی یہی ہے کہ پرجہ اس کا بلکل سکارتن بھاو سے استعمال کرے آج مت کا جو عدیقار ہے وہ جو ملا ہے جو گریب امیل سب کو سمان روح سے ایک مت کا عدیقار ہے اس کا مہتب سمجھیں اور جو لوگوں کی متی بن کر کے مت حاصل کرنے کا کام کرتے ہیں وہ کسی بھی ترین دیش سماج کیلئی سوچن تک نہیں ہو سکتے ٹھیک معنی میں وہ دیش سماج کو جو نا گڑے میں لے کرنی جا رہے ہیں جنتہ سے کیا کرنا چاہیے گے جنتہ سے آپ اپنی اپیل کیسے کریں گے جنتہ سے ہماری یہ اپیل ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جب ہمارا سماج بجبوچ ہوگا سماج کا ایک ایک ناغلی سوا بیمانی ہوگا وہ سمان کے ساتھ اپنی بات کو کہہ سکے گا تب یہ سماج اور دیش آگے بڑے گا لیکن کچھ لوگوں کا جو گھنونا پریاس ہے کہ ان کو لالچ میں ڈال کر کے اور ایسا کر دو کہ وہ کبھی جندگی میں اپنی نجریں نہ اٹھا سکیں تو وہ سماج کا نقصان کب ہے سماج کے پتن ہمیں ہے وہ ہماری نوجوان پیڈی کو شراب یا اور کسی بھی نسیلی اپنے سوارت کے لیے یہ سماج کے لیے جو نا بہت ہی غلط بات ہے اور اس میں چونہوی بگل بچ چکا ہے جنتہ کے بیچ میں آپ ووٹ مانگنے جا رہے ہیں تو کیا پرتی کیلئے لوگوں کی رہی ہے اور کیسا روزان آپ کو مل رہا ہے دیکھیں لوگ اس میں سکارات مک پرتی کیلئے مل رہی ہے اور پوزیٹیو رسوانس ہمیں مل رہا ہے لوگ اس بات کو سرہ رہے ہیں کہ اس بار سیدھے الیکسن ہو رہے ہیں اور ہم اپنے من مطابق کسی بھی دمانگ مجبوط ایماندار اور جو باول کی شان کو بڑا سکے باول میں ٹھیک پرکار سے بکاس کر سکے ایسے پرتیسی کام چین کر سکیں یہ پہلا موقع پایا ہے اور اس میں ہم نرمتر جو پچھلے اپنے دیارتی جیون سے لگے ہیں جن منتوں سے سماج جڑا رہا ہے آج وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارے طاقت اتھیک استعمال ہوا اور آپ پرزیڈنٹ بنے پرنشت طور سے ہمارے سب میں ساکا رہے ہیں سر آپ نے چناؤ آئیوک میں یاچی کا دائر کی تھی اس پہ آپ نے کس حساب سے اور کیا دیماغ میں یورجنال لے کر اس کو جاری کیا دیکھیں سمیدھان میں بی سی ریڈوریشن کا کوئی ایسا پراؤدار نہیں ہے اور جو ریڈوریشن کہیں بھی کسی اس میں ہوتا ہے تو اس میں پاپولیشن یعنی جن سنکھیا کیا آکڑے مہتخون ہوتے ہیں اب اسٹیٹ میں یا دیز میں بی سی کا آکڑے نہیں نیسی بی سی کمیشن نیسی بی سی کمیشن نیسی بی سی کمیشن نیسی بی سی کمیشن ایک وارڈ کلاس اس کا اگر ٹھن نہیں اور آپ منمرضی سے کسی بھی سیٹ کو دیترہو کر رہے ہو بی سی تو یہ سمیدھان نہیں تھا اس لئے ہم نے اس کی سچائی کو سمجھتی ہوئی چیلنج کیا اور مانیے اچھ نیال لے میں یہ فیصلہ دیا کہ بی سی کو سامن نیمانگر کی الیسی بی سی کمیشن